انبیاء اکرام بنی اسرائیلی گی پوری تاجر ماں خدا نی انگے درمیان نبیاں نا چلائیو انبیاء خدا گی طرف تو پیغام نا سنے اور پھر لوکاں نا خدا گو پیغام سناوے تھو حضرتی علیہ نبی نی اس کڑی نبوت کری جس کڑی اکیاء اسرائیلیان گی سلطنت بر باچائی کری تھو اکیاء ہون ایک بدکار شکش تھو جس نی لوکاں گی حوصلہ افضائی کری کی بالام نامی ایک کڑو دیتا گیو عبادت کرے حضرتی علیہ نی اکیاء نا کیو اچر توڑی ہون نا کون اسرائیلیان گی سلطنت ماں نا بارش بے گی اور نا اوس پیوے گی اس گالور اکیاء نا خاسو گسو آیو کیونکہ اکیاء انگو قتل کرنو چاوے تھو پہ خدا نی حضرتی علیہ نا کیو کی وہ بیابان ماں جا گئے ایک ندی ماں چھپ جائے ہر نکلو اور ہر شام پرندہ اس نہ روٹی اور ماس لے گئے دیویں تھا اکیاء اور اس کی فوج حضرتی علیہ کی تلاش ماں لگ ری لیکن وہ اس نہ تلاش نہ کر سکیا خوشک سالی اس قدر ہوگی کی ندی بارال سک کی پس حضرتی علیہ ایک ہمسایا ملک ماں چلے گیو اس ملک ماں چتا گی وجہ تو ایک بیا اور اس کا فرزند تقریباً کفیا کس گی حالت ماں پوچو بھی تو لیکن انہانی حضرتی علیہ گی دیکھ بال کری اور خدا نہیں انہا اس رنگوں پیش کیوں کی ان کا آٹا کو مرتبہ اور تیلگاں ڈبا کدے کھالی نہ ہویا فکیا کہ سارو وقت ان گئے کولے کدے کھان گی کمی نہ ہوئی حضرتی علیہ نے کئی سال اترہ گئے گزاریا ساڑھا ترہ سال بعد خدا نہیں حضرتی علیہ نا کیونکہ وہ اس رنگی سلطنت نہ واپس چلے جہ اور اکھیان کے نال گال کری کیونکہ خدا پھر ات بارش بران آلو تو جس کڑی اکھیانی حضرتی علیہ نا دیکھ کیوں تے تو ہی تے اس رنگی مسئبت حضرتی علیہ نی اس ناجواب دیتو مسئبت مانی بلکی تو اے تیت اے یودیاں خدا وند سچو خدا نہ ترک کر دیتو اے اور بالگی پوجہ کری اے اسرائیلیاں گی سلطنت کے سارا لوکانہ کواں کار مل ور لے گئے جمع کر باہل کے ساڑھی چار سو نبیہ سمیت اسرائیلیاں کی سلطنت کے سارا لوکانہ کواں کار مل ور آیا حضرتی علیہ نی لوکانہ کیوں تم کدے توڑی اپنا خیالات بدل تا رہیں گا اگر یودیاں خدا وند خدا ہے تے اس کی خدمت عبادت کرو اگر بالام خدا ہے تے اس کی خدمت عبادت کرو پھر حضرتی علیہ نی بالام کے نبیہ نہ کیوں ایک دان نہ زبا کر گئے قربانی کا طور بر تیار کرو لیکن اگنا بالیو اور بھی اسرائنگو کروں گو اور وہ خدا جڑو اگنا جواب دے گو وہ یکیا خدا ہے پس تے بالام امامہ نے قربانی تیار کری لیکن اگنی بالی پھر باہل گئے نبیہ نی باہل گئے اگے دعا کری باہل ماری سن وے سارا دن دعا کرتا کوکتا رہا اور یہ توڑی کی چھوڑیاں گئے نال اپنا اپنا گائل کرتا رہا لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ آیو دن ڈلنور حضرتی علیہ نے خدا گئے واسطہ قربانی تیار کری پھر انہ نے لوکانا کیوں کی قربانی گئے اپر بارہ منڈ پانی سٹیو تاکہ ماس لکڑی اور ریت توڑی کی قربان گا کے ارد گرد گی زمین پوری ترہ گھلی ہو جائے پھر حضرتی علیہ نے دعا کری اے خدا وند یودہ ابراہیم عیساک اور یوکوب گا خدا آج امنا گیو داس سٹ کی تو ہی اسرائیلیاں گو خدا ہے اور یوکی ان تیروں نوک رہاں مینہ اسرائیلیاں گو جواب دے کی یہ لوک جان جی کی تو ہی سچو خدا ہے فورن اسمان وروں آگ گیری اور ماس لکڑی پتر مٹی آر چیز نہ بھجا گئی اور ایت توڑی کی قربان گا گیا ارد گرد گا پانی نہ بھی جس کڑی لوکانی یو دیکھو تا سجدو مازمی ور گیر گیا اور کین لگا خدا وند یودہ خدا ہے پھر حضرتی علیہ نے کیوں بالیں گے نبیان بچو کسے نہ بھی فرار نہ ہونڈ جو پس لوکانی بالیں گے نبیان نہ گریفتار کر لیو اور انہ اتو دور لے جا گئے قتل کر سٹیو پھر حضرتی علیہ نے اکھیا بچہ نہ کیوں فورن شہر واپس چلے جا کیونکہ بارش آن آلی ہے جلدی آسمان بھروں چاڑ گو مسلو دون بارش شروع ہو گی خدا وند یودہ نے خوشک آلی ختم کر دیتی تھی اور کیوں ثابت کر دیتو تھو کی وہی سچو خدا ہے حضرتی علیہ گا وقت تو بعد خدا نہیں لیسا نامی شکش نہ اپنا نبی ہونگا واسطہ چنیو خدا نہیں حضرتی علیہ شہنا کے ذریعہ خاصا سارا موجزہ کریا ان موجزات ماں تو ایک موجزات نمان ایک دشمن سپائی سالہ رکھے گئے نال ہوئے جتنی جلدی کریں ایک خوفناک بیماری تھی اس نے حضرتی علیہ شہا کے بارہ ماں سن رکھے تو تے اس نے جا گئے حضرتی علیہ شہا تو شفا کے واسطہ پوچھو حضرتی علیہ شہا نہیں نمان نہ کیوں کی جا گئے دریائی اردن ماں ست بار گوتالا پہلے تو نمان بہت گسو ہوئے اور وہ یوں نہیں کرنو چاہے تھو کیونکہ اس رنگو کرنو اس نہ بے وکوفی دیکھائی دے تھی لیکن بعد ماں اس کا زین تبدیل ہو گئے اور اس نے جا گئے دریائی اردن ماں ست بار گوتا لایا جشکڑی آخری بار وہ اپر آیوتا ہے وہ اپنے جلدی گی بیماری تو مترط اور ورح شفا پا چکے تھو خدا نے اس نہ شفا دیتی بھی تھی خدا نے اور بھی خاصا سارا پیکمر چلایا ان سارا نے لوکا نہ کیوں کی بوت پرستی چھوڑ دیو اور دوجہ گئے نال انصاف اور رحم دلی گئے نال پیش آو نبیہ نی لوکا نہ خبردار کیوں کی اگر انہ نی بدکاری چھوڑ گئے خدا گی دالت شروع نہ کری تے خدا ان گی ادالت مجر ماں کیتور کرے گو اور انہ سزاد ہے گو کچھ وقت لوگاں نی کدا گی اداوت نہ کری بے اکثر علیا نال برو سلوک کرتا اور کئی بار علیا نہ شید کرتا کری تھا ایک بار حضرتی یرمیہ نبیہ نا ایک خوشک کونیاں ماں سٹھو کہ ایت مرن گئے باستہ چھوڑو گئے تھو وہ کنانی گی دولت ماں دس گئے اس تو پہلا کی وہ مر جاتو باچھا نہ انور رہ مائے اور اس نے اپنا نوکر نہ حکم دیتو کی حضرتی لیا نہ کچ گئے کون بچوں بیر کڑ حالا کی لوگ علیا نال نفرت کری تھا پھر بھی انہ نے خدا گی تبلیغ جاری رکھی انہ نے لوکا نہ خبردار کیوں کی اگر انہ نے توبہ نہ کری تے خدا انہ تباہ کر دے گو قرآنی خدا گئے اس وعدہ گی کی موجودہ مسیح وعدوں کیوں بھی مسیح آوے گو لوکا نہ یاد جلانی کرنی سلاتین یرمیاں تو لے گئے بیبل گی ایک آنی سلاتین یرمیاں تو لے گئے بھی انہیں 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 گ